بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انکلاب ٹی وی یوٹیوب چینل عالمی وبا کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین پوری دنیا میں اس وقت اپنے اروج پر ہے تباہی مچا چکا ہے اور اس کے ساتھ روز بر روز تباکاریوں کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا اس وقت ایک سخت مرحلے سے گزر رہی ہے اور بالخصوص وہ ممالک جن کی معیشت کمزور ہے غریب ممالک ہیں ان کو تو مزید بھی پریشانیوں کا روز بر روز سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو گوئے کہ اس وقت ایک پوری دنیا ہے یہ سخت ترین دور اور مرحلے سے گزر رہی ہے آج ہم کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے متعلق آپ کو کچھ اس طرح سے اہم ترین منفرد حقائق بتائیں گے جو شاید آج سے پہلے آپ نہ جانتے تھے اور جس کے جاننے کے بعد یقینی طور پر آپ مزید نولیجبل اور مزید اس حوالے سے پریکوشنری میزر جو ہیں سیفٹی میزرز وہ اپنانے پر جو ہیں مجبور ہو جائیں گے تو یہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین جب دو ہزار انیس میں پہلی بار فلک پر آیا پہلی بار منظریام پر آیا پوری دنیا نے اس کو ابزرف کیا اور چائنہ سے اس کے جو انفیکٹڈ ہونے کے جو وہ سگنلز تھے وہ ڈیٹیکٹ ہونے لگے پوری دنیا کی نظریں اس وقت چائنہ پر تھی اور اس کا جو اوریجن بتایا جا رہا ہے آج تک وہ بھی چائنہ کو ہی معلوم کیا جا رہا ہے بلکہ اب تک جو ہے اس کی کنفرم کچھ ریزلٹس نہیں ملے پوری دنیا اس پر ریسرٹ جاری رکھی ہے کبھی کیا نیوز آتی ہے تو کبھی کیا نیوز ریپورٹ کی جاتی ہے مگر اب تک جو انیشلی جو زیادہ فوکس رکھا گیا ہے وہ چائنہ پر ہی رکھا گیا ہے تو یہ کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین دنیا میں جو ایٹین سینچری کے بعد جو عالمی وبائیں اس دنیا پر آئیں ہیں اور کورائرس کو انہوں نے اپنے گیرے میں لیا ہے اس میں یہ تیسری عالمی وبا ہے انفلونزا اور اس سپینش فلو کے بعد یہ تیسری عالمی وبا ہے جو پوری دنیا کو اپنے گیرے میں لے چکی ہے اس حوالے سے بہت سے جو ہیں ریومرز اور کونسپیریسیز وہ سننے میں ملتی ہیں بہت سے لوگ اس متعلق کیا کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے کیا خیالات ہیں شک و شبات ہیں ہر بندہ اس حوالے سے اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے یہ کورونا جو وائرس ہے اس کی منظرام پر آنے کے بعد ویوز آتی رہی ہیں یعنی کہ لہرے آتی رہی ہیں اور کبھی کہا گیا کہ یہ گرمی میں یعنی کہ موسم گرمہ میں اپنی شدت جو ہے وہ کم کر دیتا ہے اور جب موسم سرمہ کا آغاز ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے جو اروج کا سلسلہ ہے وہ جاری ہو جاتا ہے یہ اپنی اروج پر چلا جاتا ہے تو کہیں کچھ ریسرچرز کی کیا رائے ہیں اس پر جو تمام ریسرچرز پوری دنیا ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی پیچ پر متفق نہیں ہیں اس کے ساتھ جو کورونا وائرس ہے اس کی پہلی لہر دوہزر انیس کے بعد دوہزر بیس تک رہی دوہزر بیس کے بعد پھر اکٹوبر تک اس کی دوسری لہر رہی پھر تیسری لہر برطانیہ میں اکٹوبر 2020 میں ریپورٹ کی گئی اور یہ برطانیہ میں جو ہے اس کے جو انیشل کیسز ہیں وہ برطانیہ میں ہی یوکے میں ریپورٹ کیے گئے اب یہ جو تیسری لہر ہے اس کو فسٹ ویو اور سیکنڈ ویو سے مزید لیتھل مزید خوفناک اور خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے جو اٹیک ہیں اس کا جو سلسلہ ہے وہ فسٹ اور ویو سے بہت ہی زیادہ ہے اور بہت ہی خوفناک طریقے سے یہ اٹیک کرتا ہے انسان پر تو اس میں کچھ یہاں اگر لیتھل اور اس کی ویرینڈ کی بات کی جائے تو یہ جو تھڑ ویو ہے کورونا وائرس کی اس میں جو موچویلیٹی ریٹ ہے یعنی کہ انفیکشیس ریٹ وہ فسٹ اور سیکنڈ ویو سے بقدرے بہت زیادہ ہے اور اس میں یعنی کہ جو انفیکشیس ریٹ جو بندے کو انفیکٹ کرنے کی جو ایک قوت ہے جو ایک سٹرنگت ہے وہ بہت زیادہ ہے بنیزبت فسٹ اور سیکنڈ ویو کے جبکہ اس میں ڈیتھ کی ریشو وہ اسی بنیزبت کم ہے اس کمپیریٹیو لیٹو یہ جو انفیکشیس ریٹ ہے تو اس میں ہم کچھ اہم ترین سٹیٹیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے مطابق آپ اچھی طرح اور باغور تفصیلی جائزہ لینے کے بعد آپ بہت اچھی طریقے سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں تو یہ دی ٹائمز بہت ایک مشہور آٹیکل پریس ایجنسی ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے اور ایک سٹرٹیسٹکس اس حوالے سے جو ہیں وہ منظرام پر رکھے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یو ایس کے یونیٹس سٹیٹس کے پچھلے تیس دنوں کے پورے ایک سٹرٹیسٹک رکھے ہیں کہ کس طرح یہ جو تھڑ ویو ہے یہ پوری دنیا کو لیتل طریقے سے ایفیکٹ کر رہا ہے تو اس میں یہاں چارٹ میں آپ بھی اپنے ان سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جیسے جیسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں انفیکشیس ریٹ بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح جو موریلیٹی ریٹ ہے جو ڈیت ریٹ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ جیسے انفیکشیس ریٹ اس کی بڑھتی جا رہی ہے جتنے زیادہ لوگوں کو یہ انفیکٹ کرتا جا رہے ہیں اسی طرح جو موریلیٹی ریٹ ہے جو ڈیت ریٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو مگر اس کے ساتھ جو وہ ممالک ہیں جہاں ایسو پیس پر جو حفاظدی اقتماعت ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا لوگ حفاظدی اقتماعت نہیں اپنا رہے وہاں ڈیت ریٹ موریلیٹی ریٹ میں بھی بہت زیادہ حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس میں یہاں اس چارٹ کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مئی اٹھارہ جو اپریل تین ہے اس سے اگر پیچھے کی طرف یعنی کہ جو ہے ڈیسنڈنگ آرڈر میں بڑھا جائے تو اپریل پھر اگست اور اگست کے بعد پھر جو ہے اس میں جولائی جون اور یہ مئی کی طرف اگر بڑھا جائے تو یہ دیکھا واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں جو موریلیٹی ریٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور انفکشیس ریٹ مزید جو ہے بڑھتا جا رہا ہے یہ تو اب وہ ممالک ہیں جہاں ٹکنالوجی بہت سپائک پر ہے جہاں کرونا ویکسینز کی جو ایک یہ سلسل ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ روان دھوان رکھا گیا ہے مگر وہ ممالک جہاں حفاظ دی اقدامات پر عمل نہیں کیا جا رہا اور جو تھوڑے سے معیشت کے حوالے سے غریب ممالک ہیں پسماندہ ممالک ہیں وہاں موریلیٹی ریٹ اور دیٹ ریٹ میں بھی ایک سپائک اور خطرناک حب تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے ساتھ اگر یہیں ڈی ٹائمز نے اسی سٹیٹسٹک کے ساتھ ایک اور آٹیکل میں اس میں یہ ایک چارٹ جو ہے عویزہ کیا ہے جس کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے کہ جب اس کی سٹارٹ میں یعنی کہ صفر سے چار سالہ عمر انہوں نے بتائی گئی ہے عمر کے لحاظ سے یہ سٹیٹسٹک پیش کیے گئے ہیں تو جب صفر سے چار سالہ جو ایک یعنی کہ جو شیر خوار بچہ ہوتا ہے اس میں جب کیسز دو پرسنٹ ریکارڈ کیے جاتے ہیں تو ڈیتھ ریٹ صفر فیصد اسی طرح جب پان سے سترہ سال میں سات فیصد کیسز ریکارڈ کیے گئے تو وہاں بھی ڈیتھ ریٹ صفر فیصد ریپورٹ کی گئی اس کے ساتھ اٹھارہ سے انتیس سال کو چوبیس پرسنٹ یہاں کیسز ان میں ریپورٹ کیے گئے اور ڈیتھ ریٹ صرف ون پرسنٹ رہی اس کے ساتھ تیسے انتالیس سال میں سترہ فیصد کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ ڈیتھ ریٹ ون پرسنٹ پر ریپورٹ ہوئی اس کے ساتھ چالیس سے انچاس سال میں پندرہ فیصد کیسز ریپورٹ ہوئے اور تین پرسنٹ ڈیتھ ریٹ ریپورٹ ہوئی اور اب جب یہ جس طرح عمر بڑھتی جا رہی ہے عمر کے یہ پیراگراف یہ لیول بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح کیسے یہ جو ڈیتھ ریٹ اور یہ جو ڈیتھ کا ایک گراف ہے یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے تو اس سے ایک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے اور یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے کہ اس وقت یہ جو تھڑ ویو ہے ویرینٹ ہے بنیزبت فسٹ اور سیکنڈ ویو کہ جہاں وہ صرف ایک یہ فیفٹی ایج سے اباف جن کی ایمیونٹی لیول یعنی کہ قوت مدافع جب وہ کم ہوتی تھی صرف ان لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتا تھا یہ کورونا وائرس اب وہیں یہ جو ایک ینگ جو ایج ہے جو یوت ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس میں اب یہ چیز نہیں جو ہے وہ دیپورٹ ہو رہی کہ یہاں آپ کی ایمیونٹی لیول اور قوت مدافع کو دیکھ کر یہ جو تھڑ ویو ہے یہ ایفیکٹ کر رہے تو یہاں سے بھی اس کی لیتھیلٹی کی جو ایک وہ سپیکولیشن ہے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کا ایڈیا لگایا جا سکتا ہے اس گراف میں آپ خود بھی یہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں مدنظر رکھا جا سکتا ہے کہ 18 سے 29 سال یعنی جو بلکل ایک پیک یوتھ ایج ہوتی ہے اس کو کرونا وائرس کے اس تھڑ ویو نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ کیا ہے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہے جبکہ موریلیٹی ریٹ جو ہے وہ 85 پلس یعنی جو سب سے اوپر ایجز ہیں تو ان میں موریلیٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے اور جو کیسز ریپورٹ کیے گئے وہ سب سے کم ہیں تو اس میں ایک یہ بھی اہم ترین پوائنٹ یہاں ریکارڈ کیا گیا ہے کہ یہاں جس طرح کیسز بڑھتے جاتے ہیں تو موریلیٹی ریٹ ڈیت ریٹ اسی طرح ہی کم ہوتی جاتی ہے اور جب موریلیٹی ریٹ ڈیت ریٹ بڑھتی جاتی ہے وہیں کیسز کم ہوتے جاتے ہیں تو یہ بلکل انورسری پروپورشنلیں ایک دوسرے کے اس کے ساتھ ایک اور جو اہم ترین آرٹیکل جو ہے اس میں شائع کیا گیا ہے انڈولو پریس ایجنسی میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو تیسری ویو ہے اس نے کس طرح پورے دنیا میں اور بالخصوص اس خطے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پاکستان ملک خدادات پاکستان واقعہ ہے ساؤتھ ایشیا اس کو کس طرح میڈلیسٹ کو کور کیا ہے اور ٹارگٹ کیا ہے اس میں یہاں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت تقریباً پانچ لاکھ جو کیسز ہیں وہ ڈیلی ریپورٹ ہو رہے ہیں جب پانچ لاکھ سے ساڑھے ساتھ لاکھ کیسز ڈیلی ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ان میں جو شرع اموات ہے وہ بھی خاصی جو ہے ایک سپائک کی حد تک اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے ساتھ یہاں بتایا گیا ہے کہ پورے دنیا اس وقت جو منی لاکڈاؤنز ہیں نائٹ کرفیوز ہیں یعنی جو رات کے وقت کرفیوز لگائے جاتے ہیں بڑے اجتماعات جو ہیں ان پر پابندیاں اس کے ساتھ جو پورے اسپتال ہیں جو پورے مختلف ممالک میں جو واقع اسپتال ہیں وہ بھی اپنے جو ایک کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بر چکے ہیں اور پوری دنیا اس وقت منی لاکڈاؤنز اور جو بڑے اجتماعات پر پابندی لگانے نائٹ کرفیوز لگانے پر مجبور ہو گئی ہے اس کے ساتھ بتایا گیا یہاں انڈیا کی اب مثال دی گئی ہے بھارت میں بھارت جو کہ دنیا کا دوسرا سب سے یعنی کہ جو آبادی کے لحاظ سے دوسرا دنیا کا بڑا ملک ہے تو وہ اس میں اٹھ سٹھ ہزار کیسز جو ہیں گزشتہ سموار کو ریپورٹ کیے گئے ہیں اور تقریباً پین سٹھ ہزار سے ستر ہزار جو ہیں ڈیلی کیسز ریپورٹ کیے جا رہے ہیں جبکہ یہاں یہ بھارت میں یہ جو ایک فگر ہے یہ اکتوبر جب سے کرونا وائرس کی ٹھڑ ویوائی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ تعداد ریکارڈ کی گئی ہے گزشتہ سموار کو اٹھ سٹھ ہزار جبکہ یہاں ٹوٹل کیسز کی تعداد بارہ میلین سے تجاوز کر چکی ہے اور جو ڈیت ریٹ ہے وہ ایک لاکھ باسٹھ ہزار ہے اور تقریباً پندرہ ہزار کے قریب لوگ یہاں ڈیلی کے حسار میں آ رہے ہیں اب جب یہاں بھارت کی ایک ریاست کی بات کی جائے تو یہاں مہاراشترا بھارت کی جو یہ ریاست ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ انڈیا کی ہیلت جو منسٹری یا وزارت سہت انہوں نے حال ہی میں اس حوالے سے اعلان کیا ہے اور ریناؤنس کیا ہے کہ چوبیس مارچ کو بھارت میں ایک نئی جو ہے ڈبل موچوینٹ ویرینٹ کرونا وائرس کا ڈیٹیکٹ ہوا ہے ریپورٹ ہوا ہے جو کہ تیسری ویو جو کرونا وائرس کی اس سے بھی زیادہ لیتل ہے اور یہ ایک اپنی نویت کا ایک پہلا اور منفرد اور خاص قسم کا کیس ہے جو کہ بھارت میں حال ہی میں ریپورٹ ہوا ہے تیسری ویو کے اندر ایک اور مزید نیا ویرینٹ جو کہ مزید موچوول ہے اور اس کی جو موچوولیٹی ریٹ ہے یعنی کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پاس آور ہونے کا جو ریٹ ہے جو ایک قوت ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اس حوالے سے جو بنیزبت یہ تیسری ویو ہے جو کہ تمام تین ویوز میں سب سے زیادہ لیتل ہے اب یہاں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت تقریباً چھ لاکھ ساٹھ ہزار کیسز جو ہیں اس سے کرونا وائرس کے پوزیٹیویٹی ریٹ تجاوز کر چکے ہیں جبکہ چودہ ہزار کل یہاں اماعت وہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر جو کی پورے ان تمام حالات کو اور ان تمام پہلو کو مدنظر رکھ رہی ہے انہوں نے حال جو مستقبل قریب میں مزید لوگ ڈاؤن اور مزید سخت پابندیہ لگانے پر غور کیا ہے اور اس کا فیصلہ کچھ ہی دنوں میں مزید لیا جائے گا اب جہاں یہاں چار ہزار ڈیلی کیسز سے تجاوز کر رہے ہیں اور جنیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر ان سی او سے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً پچپن سو کے قریب جو ہیں کیسز ڈیلی ریپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں جو کہ اس پورے کورونا وائرس میں سب سے زیادہ ریپورٹ ہونے والی ایک تعداد ہے اس کے بعد اگر یہاں ایشیا کی سب سے بڑی عالمی وبا نے جس کو ٹارگٹ کیا ہے ملک نے وہ ہے انڈونیشیا انڈونیشیا میں تقریباً ایک اشاریہ پانچ ملیں یعنی کہ پندرہ لاکھ سے زائد کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں اور چالیس سزار پانچ سو سے زیادہ یہاں عاموات ریکارڈ کی گئی ہیں ریپورٹ کی گئی ہیں اس کے بعد بنگلدیش اور فلیپین کی بھی جو یہاں حال ہے وہ کوئی ان سے مختلف نہیں ہیں وہ بھی قدر مشترک ہیں ان کے ساتھ یہاں بھی جو مختلف قسم کے جو ریسٹکشنز ہیں جو پبندیاں ہیں ان پر لگانے پر غور کیا گیا ہے سکولز کو بند کر دیا گیا ہے بڑے استماعات پر پبندی لگا دی گئی اور مزید اس طرح کے مختلف پبندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ یہاں جو ایک یہ ڈاکٹر ہیں جو کہ یونیورسٹی آف نیبراسکا انہوں نے انڈولوجنسی کو اپنے یہ کانفرنس میں انہوں نے اس انٹریو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا نام ہے ڈاکٹر رانہ جواد ازغر یہ ایڈجنگٹ پروفیسر ہے یونیورسٹی آف نیبراسکا انہوں نے کچھ اس حوالے سے اہم ترین حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں اور لوگوں کو اس حوالے سے اگاہ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس سیچویشن یہ جو سیچویشن ہے یہ تمام دونوں ویو سے بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ ان سے بلکل قدر مختلف ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں انفیکشن جو ہے اس کا ریڈ بہت زیادہ ہائی ہے جبکہ موریلیٹی ریڈ ڈیتھ ریڈ جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں کم ہے جبکہ جو ایک لیشت ڈیولپ کنٹریز ہیں جو جن کی معیشت کمزور ہے جو پسماندہ ممالک ہیں غریب ممالک ہیں ان میں موریلیٹی ریڈ ڈیتھ ریڈ اور انفیکشن ریڈ وہ دونوں بہت زیادہ ہیں اب اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر ایم ڈی شہد رفی پیویل کا جو داکا کے میڈیکل ایکسپٹ مشہور ایک میڈیکل ایکسپٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پوری دنیا میں جو اہم ترین اس کا مرگز ہے وہ ساؤت ایشیا ہے اور جو پوری ساؤت ایشیا میں اس وقت جو نئے پابندیاں ہیں ان کی لگانی کی اس وقت جو ہے اشد ضرورت ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ ایک درخواست کی ہے تمام جتنے ممالک ہیں بالخصوص اس خطے میں واقع یہ تمام ممالک ہیں پاکستان بنگلدیش بارت آغانستان اور باقی تمام ممالک ان سے انہوں نے ایک پرزور درخواست کی ہے اس حوالے سے کہ کم از کم اکیس دن کا جو ہے اکیس دنوں کا یہاں مکمل لوگ ڈاؤن لگایا جائے تاکہ جو ایک یہاں کورنٹائن پیریڈ ہے اور جو ایک یہاں جو ایک اس وائرس ہے اس کو قابو رکھا جا سکے نہیں تو یہاں جو ایک یہ اسپیٹل میں جو ایک تعداد بڑھ چکی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اب جو سب سے اہم ترین یہاں ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں اجاگر ہوتا ہے ہر کسی کے ذہن میں جو ہے جنم لیتا ہے وہ یہ کہ کیا اس کورونا وائرس کی ابھی تک کوئی ایسا علاج یا کوئی ایسی تدابیر ہیں کہ جس پر عمل کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے یعنی کہ کیور حاصل کی جا سکتی علاج معالجہ کروایا جا سکتے ہیں تو اس متعلق پوری دنیا ایک پلٹ فارم پر اور ایک پیج پر مسترک ہے اور نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنٹر ان سی او سی پاکستان نے بھی واضح طور پر اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر اس سے حوالے انہوں نے بھی واضح ہدایات میں یہ بات جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ اس لحاظ سے اب ابھی تک یعنی کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی کورونا وائرس کا بقاعدہ اوفیشلی اپروفڈ جو علاج ہے وہ نہیں آگیا نہیں آیا اور ویکسینیشن بھی جو ہے جو ویکسینز لگائے جا رہے ہیں ان کے بھی ایک بہترین نچائد بیٹر ریزرٹس نہیں برامد ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو یہ ڈاکٹر رافی پاویل ہیں ان کا کہنا تھا اور ان تمام جو تین یہ میڈیکل ٹیم ہیں ان کا یہاں یہ ریپورٹ کرنا تھا کہ جو ہلتھ ایکسپرٹس ہیں جو ماہرین ہیں طبی ماہرین وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو ایک یہ ویکسینیشن ہے یہ اتنی مددگار نہیں ثابت ہوئی نہ ہی اسے اوفیشلی اپرووڈ کیور کا درجہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ ویکسین کا ایک جو ہے اپرووڈ علاج ہے تو جہاں اس حوالے سے ابھی ہی جو ہے حال بلکل حال مہی میں اس کی ایک مثال لی جا سکتی ہے کہ جو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ہیں انہیں جب کورونا وائرس کا شکار ہوئے کوویڈ نائنٹین ریپورٹ ہوا ان میں تو اس سے تقریبا دو روز قبل ہی انہوں نے جو کورونا وائرس کی ویکسین تھی وہ جو ہے لگائی تھی اس کے بقاعدہ جو ہے وہ پیشنٹ قرار دیئے تھے اور اس کے تقریبا دو دن کے تین دن کے بعد ہی فوری طور پر وہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی جو صدر مملکت ہیں پاکستان کے ڈاکٹر آرے فلوی ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اب اس کے ساتھ جو پانچ ممالک ہیں جو پوری دنیا کا دو عرب کی آبادی یہاں جو کور کرتے ہیں وہ تقریبا سب سے زیادہ جو ہیں اس میں ایفیکٹڈ ہیں یو ایس اور یوکے کے بعد اور ان میں ان کی ایک اہم ترین یہاں جو حقائق انہوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں جو ایک تلکہ خیز انکشاف کیا ہے جو کہا ہے کہ دو سال کے عرصے میں تقریبا دس فیصد کی آبادی کو صرف وکسینیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وکسینیشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ اس طرح کے لیش ڈیولپ کنٹریز میں اور غریب ممالک میں کس قدرے جو ہے وہ سلو ہے اور وہ اس کو سستروی کا شکار ہے اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں اگر گزشتہ ہفتے کی جو ہے وہ تو تیراسی دن پاکستان کو مزید درکار ہیں اپنی دس فیصد کی آبادی کو وکسینیٹ کرنے کے لیے جو کہ تقریبا نو سال کا عرصہ بنتا ہے تو اس میں ان کا یہ بھی واضح یہاں بتانا تھا کہ تقریبا پوری دنیا کو پوری دنیا کو تقریبا جو ہے اس حوالے سے اس حوالے سے تقریبا اٹھارہ سال کا عرصہ درکار ہے کہ پوری اس جو دنیا ہے اور پھر بالخصوص جو پندرہ سال کا عرصہ تو صرف ساؤت ایسٹ جو ساؤت ایشیا ہے اور میڈل ایسٹ کو درکار ہے اپنی پوری آبادی کو وکسینیٹ کرنے کے لیے اور جب سے پھر پاکستان کے جو سترہ میلین ڈوزز تھے جو کہ آکسفورڈ کے ایسٹروزینکا جو پاکستان نے انڈیا سے امپورٹ کرنے تھے وہ جب سے جو ہے تاتول کا شکار ہوئے ہیں وہ ڈیلے ہوئے ہیں چونکہ جو ڈبلیو ایچ اے کے ڈبلیو چو جو عالمی دارت صحیح تھے اس کی سکیم کے انڈر جب انڈیا نے یہ ڈبلیو ایچ اے کے ذریعے پاکستان کو پروائیڈ کرنا تھے تو پھر جب انڈیا میں بھارت میں یہ حالات کشیدہ ہوئے خراب ہوئے تو پھر بھارت نے اپنی یہ تمام جو ایک پروجیکٹ تھا اور یہ جو ایک ایگریمنٹی ڈیل اس کو منسوخ کر دیا اس کو موخر کر دیا گیا بھارت نے یہ تمام اپنے ڈوزز اپنے لئے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر یہ جو پاکستان میں سترہ میلین ڈوزز کا جو ایک یہ جو ایک یہ ویکسین ویکسینیشن ایک لوٹ آنا تھا اس میں تاتل کا شکار دیکھنے میں ہے تو اس کے ساتھ تقریباً اب یہ جو ایک مارچ کے آخر میں یہ جو ویکسینیشن لوٹ آنی تھی اس کی تاخیر کی وجہ سے صرف پاکستان مزید چھ سال ویکسینیٹ ہونے میں آگے چلا گیا ہے تو اس وقت تقریباً پاکستان کو اکیس سے بائیس سال پورے آبادی کو ویکسینیٹ کرنے میں درکار ہیں اگر اسی ویکسینیشن ریٹ جو ڈیلی ڈوزز لگایا جا رہے ہیں اگر اسی ریٹ سے پاکستان مزید آگے بڑھ چا جائے تو تقریباً اس وقت جو نیو دیلی ہے اگر نیو دیلی کی یہاں مثال دی جائے تو تقریباً ساٹھ میلین کے کرونا ویکسین جو ہیں پاکستان سے بہت بہتر حالت میں اس وقت تو تقریباً ساٹھ میلین اپنی آبادی کو وہ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگا چکے ہیں اور یہ مزید یہ سلسلہ جاری ہے اور یو ایس کے بعد یعنی کہ امریکہ کے بعد دوسرا یہ واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ کرونا ویکسین اتنی کثیر تعداد میں اپنی عوام کو لگا رہا ہے اس کے ساتھ انڈونیشیا چوتہ دنیا جو سب سے آباد ترین ملک ہے وہاں تقریباً ایک سو اکاسی اشاریہ پانچ میلین لوگوں کو ایک سال کے اندر ویکسینیشن لگا دی گئی اور ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے تو اب یہاں ڈاکٹر ازغر جو ایک اہم ترین جو ایک ریسرچر ہیں جو اس پورے اس کورونا وائرس اور اس عالمی وابا پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کی ریسرچ انہوں نے اپنی اس تمام سٹیڈی کرنے کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہڈ جو ایمیونیٹی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور کورونا وائرس کے خلاف انٹی باڈیز اپنے جسم میں پیدا کرنے کے لیے فائٹ کرنے کے لیے بہت ایک لمبا عرصہ درکار ہے اور اس طرح ہڈ ایمیونیٹی کو اگر حاصل کیا جائے تو تقریبا پانچ سال کا عرصہ ایک برندے کو پر پرسن ایک درکار ہے اس کے ساتھ انہوں نے مثال دی برازیل کی جہاں پچاس سے ساٹھ فیصد جو پوپولیشن ہے پوری جو آبادی ہے کل آبادی کیسے وہ انفیکٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو تقریبا وہاں پورے جو لوگ ہیں وہ اس کے صرف آٹھ فیصد لوگ ہیں جو کہ اس سے ریکاور ہوئے ہیں تو یہاں سے بھی اس کی لیتھلیٹی جو ریٹ ہے اس کا اندازہ بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے اس کے اگر اب اسی کے ساتھ انہوں نے یہاں حفاظتی اقدامات کی بھی جو ہے بات کی اور اس پر پرزور انہوں نے طریقے سے اس پر زور دیا ہے یہاں ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کرونا وائرس کو مات دینے کے لیے اور کرونا وائرس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اس بیٹل اس جنگ سے نمبر دازمہ ہونے کے لیے صرف ایک ہی راستہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور وہ ہیں حفاظتی اقدامات جو حکومت نے یعنی کہ مقامی حکومت نے وہاں اس جو ایک حکومت نے وہاں کے حفاظتی اقدامات اپنی عوام کے لیے جاری کیے ہیں بزابطہ طور پر ایک پروپر کنسلٹیشن وائرس کے ساتھ ہرڈ ایمیونیٹی اور اپنی جو ہے ایک وہاں پوزیٹیویٹی ریٹ کو کم دیکھیں اور جو شک و شبات اس وقت جو کونسپیریسیز ریومرز کی طرف اگر آپ کان دریں تو پھر جو ایک کرونا وائرس ہے یہ بہت تیزی سے آپ پر ٹارگٹ کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک اہم ترین یہاں انہوں نے ریولیشن رکھی ہے اپنے اس ریسرچ میں ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریبا یعنی کہ میرے انہوں نے امیر ممالک ہیں اور جو کہ ویکسینیشن کو بہت تکسیر تعداد میں اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے ان کا یہ پیغام تھا کہ میرے رائے میں اس وقت تقریبا مزید دو سال کا عرصہ درکار ہے کہ جو اگر حفاظتی اقدامات اپنائے جائیں تو پھر دو سال کے اندر جو پوری دنیا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کورونا جو وائرس ہے اس کو مات دے سکتے ہیں اس سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں مزید جو پبندیاں ہیں اور جو اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے اگر یہاں ورلڈ ہیلتھ اورگینیزیشن کی اس پورے جو سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو ورلڈ ہیلتھ اورگینیزیشن عالمی ادارہ سہت کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت تک پوری دنیا میں جو ہیں تیرہ کروڑ بیالیس لاکھ دو ہزار ایک سو نوے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اٹھائیس لاکھ بیالیس ہزار ایک سو پینٹیس ڈیٹس جو ہیں وہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں اور اکتیس مارد دو ہزار ایک اس تک پوری دنیا میں جو لگانے والی ویکسینز کی تعداد ہے وہ ہے چومن لاکھ ستتر ہزار دو ہزار تین سو چھیالیس یہ پوری دنیا میں اس کی تعداد بنتی ہے اس کے ساتھ اگر ایکٹیف کیسز کی اس وقت پوری دنیا میں بات کی جائے تو یہ بائیس کروڑ چھتر لاکھ سات ہزار دو سو باون جو ہیں یہ تعداد بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو میلڈ کنڈیشن ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ ہے اور جو پیشنٹس اس وقت موجود ہیں پوری دنیا میں ان کی تعداد بھی قدر جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے ساتھ کلوشٹ کیسز کی تعداد بھی یہاں بتائی گئے ڈیلی نیو کیسز کی تعداد تقریبا اس وقت پوری دنیا میں سڑھے سات سے آٹھ لاکھ کے کیسز جو ہیں وہ ڈیلی بنیاد پر ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اور شرح اماد کی اگر بات کیجئے تو پوری دنیا میں اس وقت ایک روزانہ کی بنیاد پر نو ہزار نو سو سنتالیس لوگ تقریبا دس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ موت مر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر پوری دنیا کے سٹیٹسٹک یہ بات کیجئے جو کچھ اہم ترین ملک کا سٹیٹسٹک اور پانچ ہزار ایک سو بیالیس کیسز تقریبا ریپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ بلکل کمپے جو ہے وہ موو آلونگ جا رہا ہے اور تقریبا یہاں جو تقریبا پوری ڈیٹس کی جو تعداد ہے وہ پانچ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانسو اکتیس ہے اس کے ساتھ انڈیا کی اگر بات کیجئے تو یہاں بارہ کروڑ پانچ لاکھ چورتر ہزار چار سو ستاون کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں اور نوے ہزار تین سو تیس نیو کیسز تقریبا ریپورٹ کیے گئے ہیں صرف تیسری اس ویو میں اور یہاں اگر شرع اموات کی بات کیجئے تو ایک لاکھ پین سٹھ ہزار چوالیس جو ہے وہ تعداد بنتی ہے یہاں اگر یوکی کی بات کیجئے لندن کی تو تر تالیس لاکھ انسٹھ ہزار تین سو اٹھاسی کیسز یہاں مکم کل تعداد ہے دو ہزار دو ستانوے یہاں جو ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر کیسز ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اور ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو چھتیس کیسز تقریبا یہاں شرع اموات ہے کل شرع اموات اس کے ساتھ اگر یہاں جرمنی کی بات کیجئے تو اٹھائیس لاکھ پڑوسی ملک اغوانستان کی بات کریں تو اغوانستان بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے اور اغوانستان میں اس وقت جو تعداد رہ رہی ہے وہ ہے دس لاکھ چھبیس ہزار سات سو پچاسی جو ہیں وہ لوگ ریپورٹ کیے گئے ہیں اور سات ہزار تین سو سات یعنی کہ پاکستان سے بھی زیادہ یہاں پوزیٹیویٹی ریٹ اور روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ ہونے جو مریض ہیں ان کی تعداد بنتی ہے اور تئیس ہزار چھے سو چوالیس یہاں شرعہ اموات ریپورٹ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ سنگپور کی اگر بات کیجئے تو سنگپور کوویڈ نائیٹین کو مات دینے میں بہت بہتر نظر آ رہا ہے اور تقریبا ساٹھ ہزار چھ سو اٹھتر یہاں ٹوٹل کیسز ریپورٹ کیے گئے دس کیسز یہاں روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں اور تیس کیسز تقریبا یہاں شرعہ اموات ریپورٹ کی گئے ہیں اب جہاں پوری دنیا کو اس کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ ملی ہے جہاں پوری دنیا اس وقت اپنے سخت مر دور سے گزر رہی ہے وہیں جو مختلف مذہب کے جو لوگ ہیں مختلف مذہب کے جو اہم ترین ایونٹس ہیں ان کو بہت بری طرح اس نے افیکٹ کیا ہے چاہے وہ پھر جویش ہوں وہ پھر عیسائی طبقہ ہو وہ پھر ہندو طبقہ ہو یا پھر وہ مذہب اسلام ہو یا پھر مسلمانوں کا یہ ایک پیارا مذہب اسلام ہو اب یہاں میں جو اس کے منسٹر فور ریلیجس ایفیرز ہیں ان کے ایک بیان میں اور ان کے ایک پریس ہیلیز میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سال بھی جس طرح یہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح یہ لیتھیلٹی کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں تو اس سال میں پھر کچھ سخت اقدامات کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوگی اور ہو سکتا ہے کبھی امکانات یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس بار پھر جو حج اور عمرہ ہے اس کو بھی گزشتہ سال ہی کی طرح صرف اور صرف کچھ ہی اپنے جو سعودیہ جو مقامی جو لوگ ہیں ان تک مدود کیا جائے اور اس کے ساتھ جو خاص جو لوگ ہیں باہر ممالک جو خاص لوگ ہیں ڈیپلومیٹک جو یعنی کی ریلیشنز میں جو ٹائز رکھتے ہیں سعودیہ کے ساتھ انہی کو صرف جو اور عمرہ پرفارم کرنے کی اجازت ہوگی گو کہ ابھی سعودیہ جو سعودیہ ہے انہوں نے حال ہی میں عمرہ اور حج ہے اس سے پر جو آیت پبندی تھی ان کو تقریبا اس میں تھوڑی سی نرمی کی تھی اور باہر سے لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی مگر اس پر ابھی مزید اس پر سخت پبندی لگانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اس بات اندیشہ ہے اب اس کے ساتھ انہوں نے اس حج اور عمرے کیلئے ویکسین کا لگانا لازمی قرار دیا ہے اور ہر وہ بندہ جو حج اور عمرے کو پرفارم کرے گا حج اور عمرے کی نیت سے آئے گا اس کے لئے ویکسینیشن کا عمل ضروری قرار دیا گیا ہے اب اس کے ساتھ یہاں اگر پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان اس وقت بہت ایک لیتھیلیٹی ریٹ سے آگے بڑھ رہے پوزیٹیویٹی ریٹ بہت تیزی سے پاکستان میں اپنی سپائک کو چھو رہی ہے اور اس وقت جو نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے اگر مصدقہ جو اعداد و شمار ان کی بات کیجئے تو اس کے مطابق پورے پاکستان میں جو کنفرم کیسیز کی تعداد ہے وہ 6,87,908 ہے جس میں گزشتہ 24 گینٹوں میں 5,020 کیسیز ریپورٹ کیے گئے ہیں اور یہ کرونا وائرس میں سب سے زیادہ ریپورٹ ہونے والی تعداد ہے اس کے بعد جو ایکٹیف کیسیز کی تعداد ہے وہ 60,072 ہے اور یہاں شرعہ آماد کی تعداد 14,788 ہے جس میں 81 شرعہ آماد پچھلے 24 گینٹوں میں ریپورٹ کیے گئے ہیں اور ریکاوریز جو ہیں جو لوگ اس سے سہتیاب ہو چکے ہیں ان کی تعداد 6,13,058 بنتی ہے اس وقت پاکستان بھی پوری دنیا کی طرح سخت پابندیا لگانے پر مجبور ہو چکا ہے اور اس حوالے سے پورے شہر ہیں مختلف شہروں میں پابندیا لگائی گئی ہیں مینی لوگ ڈاؤن کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگائے جا رہے ہیں کچھ خاص ہاتھ سپورٹ سیکٹرز کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کے زیرے اعتمام لوگ کیا جا رہے ہیں اس کے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں خاص طور پر یہ پوری دنیا کی اس کو بہت بری طرح سے کوویڈ نائٹین نے گزشتہ دو سالوں میں بہت بری طرح سے افیکٹ کیا ہے اور اب حال ہی میں برطانیہ تھا انہوں نے بھی پاکستان کو اپنے ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے اور پاکستان کے شہری ہیں ماں سوائے وہ شہری جن کے ساتھ برطانیہ جو ان سی او سی کے میجرز ہیں جو ان کے اقدامات انہوں نے اٹھائیں یقینی طور پر یہ بہت قابل دید قابل تعریف ہیں اور جو عمران خان کی جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا ایک ہی نظریہ تھا جس کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے تھے اور جو پاکستان پاکستان میں انہوں نے جس یہ اہم ترین ویجن کے ساتھ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانی کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس انہوں نے انیشیئٹ کیا تھا اس کی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ورلڈ ایکانومک فورم نے ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن عالمی ادارہ سیعت نے اور مختلف ریسرچ جو ٹینکس ہیں جو مختلف فورمز ہیں انہوں نے بھی وہ بھی تعریف کرنے کے بغیر نہیں رہ پائے انہوں نے بھی بہت ہی زبردست الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کیا اور اس کے ساتھ ان کو ٹرائیبیوٹ پیش کیا گیا تو یقینی طور پر جو وزیراعظم عمران خان کے سمارڈ لوگ ڈاؤن کا جو یہ نظریہ ہے ویژن اس کو بھی پوری دنیا میں ایک بہت ہی توجہ احترام اور قدر کی نگاہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ نیشنل کمانڈرن اوپریشن سینٹر نے بھی اس حوالے سے کچھ اہم ترین فیصلے لیے ہیں مزید کچھ اہم فیصلے جو ہیں حبل میں لیے جائیں گے پورے جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کو ان کو بند کر دیا گیا ہے انٹر پروینشل جو ٹرنسپورٹ ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں ان میں کچھ بہت سے مختلف ممالک پر پبندی لگا دی گئی ہے اب اس کے ساتھ یہاں جو ایک اہم ترین پوائنٹ جو حال ہی میں ایک اہم ترین ریسنڈ ڈیولپمنٹ اس پورے خطے میں دیکھنے میں یہ وہ یہ کہ جو برطانیہ ہے ایک واقعہ ہے اور اس کا یقینی طور پر پاکستان کو بڑا دکھ ہوا ہے درد ہوا ہے جو کورونا وائرس جو ایک ویریانٹ جو ایک نئی لہر جس ملک سے برطانیہ سے جو ہے وہاں سے انیشیٹ ہو کر وہاں سے پروڈیوس ہو کر پاکستان میں آئی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہے اب اسی ملک نے پاکستان کو جو ہے بلیک لسٹ کر دیا ہے اور ریڈ لسٹ میں جو ہے ڈال دیا ہے تو یقینی طور پر ایک واقعہ ہے اور افسوسناک ایک بات ہے جب پاکستان اور برطانیہ میں جب یہ ایک پوزیٹیویٹی ریٹ اپنے پیک پر تھی سپائک پر تھی تو تب پاکستان نے برطانیہ پر اس طرح کی ریشٹکشنز نہیں لگا تو پاکستان نے تو برطانیہ کو ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا تھا اب جو برطانیہ جہاں سے یہ جو ہے کورونا وائرس کی تڑ ویو جو ہے ویریانٹ یہ مچوویلیٹ ہوئی اب وہی برطانیہ جو ہے اس پاکستان کو جو ہے ریڈ لسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین ریسنٹ ڈیولپمنٹ جس پر اس وقت سازشی جو ہیں کہانیہ اس وقت زیر گردش ہیں اور پورے تقریباً جو ہیں اس وقت کون کے مابین یہ بات چل رہی ہے کہ جو چالیس ممالک پر مشتمل یہ جو ایک فورم ہوا تھا ایکونومک فورم جو کہ امریکہ میں ہوا تھا اس میں جو تمام تقریباً مختلف ممالک اور جو اس کے ممبر سے ان کے سربراہان کو جو ہے مدعو کیا گیا مگر جو وزیراعظم امران خان ہے پاکستان جن کو جو کلائمٹ چینج اور جو اس ابھی جو ہے اس نظریہ کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں جن کو پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے ان کو وہاں نہیں مدعو کیا گیا تو اس بات پر بہت ہی ہم آپ کو واضح طریقے سے جو ہے آگاہ کرتے چلیں کہ کس طرح جو ہے وہ امریکہ اور کس طرح جو ہے وہ لندر پاکستان کو آگاہ کرے گا جو پاکستان اور جس کا وزیراعظم پہلی بار اس تاریخ میں ان کے جوابوں کا ان کے جو ہے اقدامات کا جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا ہے اس سے پہلے فیٹف میں انہوں نے بلیک میل کرنی کی پاکستان کو کوشش کی اس سے پہلے آئی ایم ایف کی طرح پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جب اب عوام نے پاکستانی قوم نے اور وزیراعظم عمران خان نے حکومت پاکستان نے جو ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا ان کے سامنے جو ہے وہ گزشت جو سابق سیاستدان تھے ان کی طرح ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس پر جو ہے وہ جو ہے سخت نلا ہوئے اور یقینی طور پر یہ تو ہو نہیں تھا اور اس پر پھر انہوں نے یقینی طور پر یہ جو ایک پابندی تھی اور جو ان کو مدون نہ کرنا تھا اس کا جو ہے کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا تو کس طرح یعنی کہ یہ اس بات کا پھر امکان لگا جاتا تو یہ محض صرف سازشی جو ہے کہانیہ ہی ہیں اور اس پر جتنے کان نا درجے ہیں اتنے ہی بہتر ہے اب اس کے ساتھ یہاں جو یوکے نے پاکستان کو جو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے تو اس پر جو پاکستان کے ان سی او سی کے سربراہ ہیں اور جو فیڈل منشٹر ہیں وزیر آزم کے بہت قریبی ایک جو ہے ساتھی ہیں وزیر ہیں اسد عمر انہوں نے اس بات پر جو ہے سخت جو ہے افسوس کا اظہار کیا ہے جو ہے شدید دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے زبردست موقف اس حوالے سے اپنایا ہے اور جو برطانیہ ہے اس سے اس حوالے سے جواب طلب کیا ہے برطانیہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس حوالے سے جواب طلب کیا ہے کہ جب آپ کی طرف یہ پیک پر تھا کرونا وائرس تب ہم نے آپ کے ہم نے آپ کو ریڈ لسٹ نہیں کیا تھا تو جب آج ہم پاکستان کو آپ کی ایک سپورٹ کی کوپریشن کی ضرورت ہے تو تب آپ نے ہمیں کیسے جو ہے ریڈ لسٹ کیا اس پر بقاعدہ طور پر جو ان سی او سی کے سربرائے ہیں انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے اور ٹھوس اقدامات جو ہیں وہ اکنائے جا رہے ہیں حتیٰ کہ یہاں یوکے کے لندن کے جو اپنے جو کانگریس لیڈران ہیں جو وہاں کے اپنے جو سیاسی لیڈران ہیں جو سیاسی کرکنان ہیں جس میں ڈاکٹر یہ نازیہ ایک ہیں یہ وہاں کی کانگریس ایک لیڈر ہیں انہوں نے بھی وہاں اس پورے اپنے جو ہاؤس ہے اس سے بقاعدہ اس پر جو ہے وضاحت طلب کی ہے کہ آپ نے کن جو بنیادوں پر کن خاص ایسپیکٹس پر آپ نے پاکستان کو جو ہے ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے اس میں تو دو وجوہات آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں ایک تو آپ نے خارجی امور کی بنیادوں پر پاکستان کو تمام ممالکیں اس طرح بہت سے ممالکیں جہاں پاکستان سے زیادہ پوزیٹیویٹی ریٹ ہے جہاں کیسز کی تعداد زیادہ ہے ان کو آپ نے جو ہے ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کی اور پاکستان کو آپ جو ہے بہت ہی خوشدیلی کے ساتھ بڑی جو ہے گرم جوشی کے ساتھ آپ نے ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے تو پھر یہاں سے یہ یقینی طور پر یہ بات جو ہے روزی روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے کہ خارج امور اور جو ایک دشمنی کا جو ایک سلسلہ یہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ اپنا رہا ہے جو خاص کر یہ جو یورپین کنٹریز ہیں اور جو نورت امریکہ ساؤت امریکن کنٹریز ہیں یہ جس طرح اپنا رہے ہیں تو انہی بنیادوں پر جو ہے یہ ایک پاکستان سے جو ہے ایک دشمنی اور ایک بدلہ جو ہے یہ لیا گیا ہے اور دشمنی ہی کی بنیادیوں پر پاکستان کو ریڈ لسٹ کیا گیا ہے تو اس پر جو ہے یقینی طور پر پاکستان کے ایک سخت طرح دعمال اور ٹھوس اقدامات جو ہے پاکستان کو یقینی طور پر اپنانے چاہیے ہیں اب یہاں اس ویڈیو کے آخر میں اور اس ویڈیو اس پلٹ فارم کا جو ہے اس سے مستفید ہوتی ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتی ہوئے یقینی طور پر ہم بحیثیت انقلاب ٹی وی بھی آپ تمام لوگوں سے جو ہے التماس کریں گے آپ سے جو ہے جو ہے ایک دردمندانہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ خدارہ جو یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو حکومت کی جانب سے جو ہے جاری کیے گئے حفاظتی اقدامات ہیں ان پر سختی سے عمل درامت کریں اور جو ہے ان پر عمل درامت کو یقینی بنائیں جو چھے فوڈ کا ایک سماجی فاصلہ ہے اسے یقینی بنائیں ماسک استعمال یقینی بنائیں جائے گلے اور ہاتھ ملانے سے جو ہے گھریس کیا جائے اس کے ساتھ جو بڑے اجتماعات ہیں جو گنجان آباد علاقے ہیں جو مارکٹس ہیں شوپنگ ہالز ہیں ریسٹورنٹس ہیں وہاں جانے سے جو ہے اجتناب کیا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے تو گھروں میں ہی جو ہے رہا جائے اب اس کے ساتھ مزید جو ہے اس رمضان میں جو آنے والا کچھ ہی دنوں بعد جو مائے رمضان کی آماد آماد ہے اس حوالی سے بھی جو ہے حکومت نے بقاعدہ اپنی جو حکومت پاکستان انہوں نے اپنے انسٹرکشنز جاری کر دیئے اور ایک پوری گائیڈ لائنز جو مکمل جامعہ ہدایات ہیں جامعہ گائیڈ لائنز پر ایک مشتمل پوری جو ایک گائیڈ لائن کٹیگری ہے جو ایک بروشر ہے اس کو جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق جو ہے کسی بھی مسجد اور جو امام برگاہ ہے اسے تب ہی اجازت دی جائے گی جب وہ ان ایسو پیس پر اور جو ایسو پیس وضع کیا گئے ہیں ان مدارس مساجد اور امام برگاہوں کے لیے تو ان پر اگر عمل درامت یقینی بنائے جائے گا تو اسی حوالے میں صرف اس مسجد اور مدرسے یا امام برگاہ کو اجازت دی جائے گی اپنے جو تمام یعنی مذہبی جو رسومات ان کو ادا کرنے کے لیے اب اس کے ساتھ جو باقی تمام جو عید ہے عید الفطر جو آنے والی عید الفطر ہے اس حوالے سے بھی ان سیو سی نے یہ جو ہے بہت واضح طریقے سے جو ہے پاکستان کے سامنے جو پوری قوم کے سامنے یہ بات جو ہے وہ واضح کی ہے کہ اگر جو ہے جس طرح اب ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیے جا رہا اور جو پوری قوم ہے وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے وہ جو ہے غفلت اور لپروائی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اگر اسی طرح یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہا تو ہمیں یقینی طور پر جو عید الفطر کی جو رونکے ہیں اور عید الفطر کی جو شاپنگز ہیں اور جو اس پر یعنی جو تیاریاں ہیں ان کو محدود کرنا پڑے گا یا پھر ان کو منسوخ کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے بھی ان سی او سی جو ہے بہت ہی سنجیدگی سے اس پر جو ہے غور کر رہی ہے عمل پی رہے ہیں ٹھوس اقدامات پر اور یقینی طور پر اس حوالے سے کچھ اہم ترین فیصلے بھی حال مستقبل میں ہی مستقبل قریب میں متوقع ہیں تو تمام تر جو ہے اہم ترین پہلو اہم ترین جو کچھ پوائنٹس تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس سے بھی یقینی طور پر آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر جو ہے جو یہ حفاظتی اقدامات ہیں ان پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانو جو ہے وہ ضروری ہے تو یہ جو ہے پھر ایک بار آپ تمام لوگوں سے اس حوالے سے التماس سے کہ حفاظتی اقدامات کو جو ہے خاص طور پر جو ہے بہت سختی سے اس پر آپ یہ عمل درامت یقینی بنائیں ان کا خاص خیال رکھیں اور ان تمام جو حکومت کے ساتھ جو ہے اس کوویڈ نائٹین کو اور جو ہے کورونا وائرس کو مات دینے میں اس جنگ کو لڑنے میں جنگ کے خلاف نمبر دزمہ ہونے میں حکومت پاکستان کو جو ہے برپور طریقے سے ایک بحیثیت پاکستانی اور ایک جو ہے ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناتے ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے حکومت پاکستان کا ساتھ دیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا